بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے تمام اللہ ویورز امید کرتی ہوں کہ تمام خرقہ رسے ہوں گے یہ آج کی میری ریسپی ہے آلو میتھی مطر اور گاجر تو یہ ہم آج سبزی کی ریسپی بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے سردیوں کے دن ہے اور ایسے موقع پر تھرن کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اچھی اچھی خوش رہن سبزیاں کھاتے ہیں تاکہ کھانے میں بھی مزہ آئے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ میں نے دو بڑی گڑیاں میتھی کی لیے دو بڑے آلو ان کو میں نے اس طرح چھوٹے دکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ ایک کپ مطر ہے گاجر میں میں نے بھی ایک کپ لی ہیں یہ ایک بڑی پیاس اس کو میں نے کٹ لیا یہ دیکھئے دو میڈیم ٹیمارٹر ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے اب ہم پہلے یہ کرتے ہیں ون کپ آئل میں پیاس کو ہلکا سا گولڈن براؤن کرتے ہیں اب یہ دیکھئے میں ٹک 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 ٹا آئل ڈال رہے ہوں اور یہ کیا ہے جایے دیکھے میں نے کٹ لیا ہے اب یہ پیاسی کٹ لیا ہے یاد اکرین کٹ لیا ہے اب یہ پیاسی کٹ لیا ہے یہ دیکھے چلیں پیاس جب تک گولڈن ہوتی ہے میں پھر ملتی ہوں آپ سے اچھا یہ میں نے سپائسس لیا ہے یہ میں نے ہون ٹی سپون پرش لال مرچے ہیں کٹی بھی جسے لال مرچے کہتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی ہے نمک آپ اپنے جو ہے ٹیس کے ساتھ سے لیجئے اور لال پیسی بھی مرچے یہ میں نے ون ٹی سپون لیئے اچھا ون ٹی سپون میں زیرا ڈالوں گی اور ون ٹی سپون میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی جنجر گالک کا پیسٹ اب دیکھئے ہماری پیاس براؤن ہو گئی ہے یہ دیکھئے یاز باؤن ہو گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون زیرا اچھا زیرا تھوڑا سا چاپے کریں گے اور اس میں ڈالیں گے لسن اگرپ کا پیسٹ ون ٹی سپون اور سازت ہوا اور سازت ہوا ہمارے 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 کیسوانی ہوتا دانا دیغا مصرح یہ ہوتا سا لخل اندر خانے ساتھے کیا اب یہ سارے مسالے دا مسالا کے ساتھ یہ جیماتر اس مصالے میں پانی ڈالیں گے ڈھگ دیں گے تاکہ تمہارٹر صافت ہوں گے تو مسالہ بھی تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر ڈالیں گے ہم میڈیم لو کر دیتے ہیں بس اب آئیے دیکھتے ہیں لیڈٹ آتے ہیں ہاں یہ دیکھتے ہیں سائیڈوں میں آلو ڈال دیں گے اچھا میں نے مسالہ اور ٹیمارٹر سب ایک ساتھ ڈال دیا تاکہ آپ کا ٹائم سیف ہو اور اگر آپ چاہیں تو مسالہ پہلے بھون لیں پھر ٹیمارٹر ڈال لیں پھر بھون لیں وہ ڈبل ڈبل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے پہلے ڈال دیا مسالہ بھی ڈال دیا اور ٹیمارٹر سب ساتھ ڈال دیا اب یہ ہم آلو ڈال لیں گے سب سے پہلے کیونکہ آلو تھوڑے ساکتے ہیں باقی وہ گاجریں تو پتلی پتلی کاٹی مہینے تو گاجریں مٹر اور مہتھی یہ تو فوراں گل جائیں گے بس ایک دو منٹ اس کو بھونیں گے اور بس پھر اس کے بار اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ گلنے کے لئے اس کے بس یہ تھوڑا سا بھونتے اب یہ آلو میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ ہمیں ایک ہی پرسن آلو کو گلائیں گے تاکہ باقی اور جو سبجیں ڈالیں گے اس کے ساتھ بھی یہ گل جائیں 20% اب اس کو ڈھک دیتے ہم اور ڈھکنے کے پاس آج ہماری ہلکی ہے پھر چلے میں ملتے ہیں آپ سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آلو ہمیں ایک ہی پرسن دیکھ رہے ہیں تو آلو ایک ہی پرسن ہو گئے ہوں گے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ابھی گادری ڈال دیں گے ہمیں زیادہ نہیں لیں کیونکہ میٹھا نہ ہو نا سال تو اس لیے اب اس میں ہم ساتھ ہی میتھری ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب میں پانی بھی ایک نہیں ڈالوں گی کیونکہ سبزیوں میں پانی خود اپنا ہوتا ہے تو یہ خود ہی گل جائیں گے ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم بنا رہے ہیں آلو میتھی مٹر کچا بہت مزیدار یہ سبزی بنتی ہے پراتھوں سے کھائیں روٹی سے کھائیں نان سے کھائیں چالوں سے کھائیں مزا آجاتا ہے اور سبزیوں کے دنوں میں ایسی سبزیوں سبزیوں والی ڈشیں بہت اچھی لگتے ہیں یہ چلیں جویے Papa esqu исko ڈی کھائیں مکس کر دیتے مکس کیا ہوں دو سے تین منٹ کے لیے ہم دم دے دیتے ہیں مٹر ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے کیونکہ مٹر یہاں پہ فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بس ڈالو بس یہ گلے ہوئے ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے مٹر ان کو ہمیں گلانے کیلئے ایسی پرابلم نہیں ہوتی جنہیں پھر میں ملتی ہوں آپ سے اب اس میں ہم مٹر بھی ڈال دیں گے بس بلا کے ڈال دیں گے اس کو ہم ڈالا تھا بس آلوں کے لیے پانی ڈالا تھا یہ دیکھئی ہے سانوں کے یہ دیکھئی تیندیشن بس کلہ سانوں بن گیا ہے تو بس اب اس کو میں نکال دیں اور دشارت کرتی اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں سٹوگ آف کرتے ہیں ماشاءاللہ آلوم میتھی مٹر گاجر یہ میں نے بنایا ہے سبزیاں میں یہ سبزیاں بڑے شوق سبز سے کھائی جاتی ہیں روٹی سے چپاتی سے پراتھے سے چاولوں سے جس سے چاہے کھائیں اور انجوائے کیجئے گرمہ گرم اس مکس سبزی کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی رسی پی کے ساتھ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد کیجئے انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنے دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ملوں گی اللہ حافظ